ہندوستان پر چین کا حملہ ہوا ہے تو سارا ہندوستان قویدہ کرنے لگا تھا آپ کو بھی پتا ہوگا سارا ہندوستان کہنے لگا تھا کہ ہم سوئے ہوئے سیر ہیں ہمیں چھیڑوں مت تو میں نے کئی کبھیوں سے پوچھا کہ سیروں نے کبھی بھی نہیں کہا ہے کہ ہم سوئے ہوئے سیر ہیں ہمیں چھیڑوں مت چھیڑوں اور پتا چل جاتا ہے کہ سیر ہے یا نہیں قویدہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہو لیکن پورے ہندوستان نے قویدہیں کی جگہ جگہ قوی سمیلن ہوئے لوگوں نے تالیاں بجائیں اور جن لوگوں نے قویتائیں کی کوئی کو پدم سری کی اپادی مل گئی کوئی راست قوی ہو گیا کسی کو راست پتی نے سن پدک بیٹھ کر دیئے اور چین ہندوستان کی جمین دبا کے بیٹھ جایا اور وہ سوئے سید تب پھر واپس قویتہ کر کے سو گئے ان کا کچھ بھی پتا نہیں چلا جو وہ وہاں چلے گئے لاخوں میل کی جمین نے چین میں قبضہ کر لیا تھے ہندوستان کے نتاؤں نے بعد میں کہنا سروت کیا کہ وہ جمین بیکار تھا وہ جمین کسی کام کی ہی نہ تھا اس میں گھانس بھی پیدا نہیں ہوتا تھا اگر وہ جمین بیکار تھی تو پھر جوانوں کو لڑانا بیکار تھا پہلے ہی جمین چھوڑ دینی تھی اور اگر زمین پہ گھانس بھی نہیں ہوگتی تھی تو اس کے لئے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں تو میں ان نتاؤں سے کہتا ہوں کہ ابھی بھی دیس میں جتنی جمین اور بیکار ہو